نمسکر دلیگل انڈین کے اس اپیسوڈ میں آپ سارے لوگوں کا فیر سے سوگت ہے دوستو ایک قویشن پوچھا گیا ہے کہ سر میں ایک یوبا نیتا ہوں اور اپنے دوسرے پولیٹیسن کو دیکھتا ہوں کہ ان کے ویکل میں پولیس کا سیرن لگا ہوتا ہے ان کے بائیک میں پولیس کا سیرن لگا ہوتا ہے تو کیا میں اپنے پسنل یوز کے لیے پولیس سیرن کا استعمال اپنے ویکل میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں یا یہ کانونی روپ سے بید ہے اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیے آج اس ویڈیو کے بارے میں میں آپ کو پوری زنکاری دینے جا رہا ہوں آپ کو یہ زنکاری ضرور ہوگی کہ سیرن کا استعمال کچھ ایمرجنسی ویکل کے لیے کیا جاتا ہے جیسے کی پولیس جیسے کی ایمبولنس جیسے کی فائر برگیڈ یا پھر کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ آرمی کے ویکل میں بھی یہاں پہ سیرن کا استعمال ہوتا ہے اب ہم کچھ پرویزنس کے بارے میں دیکھنا پسند کریں گے یدی آپ ویکل کی بات کریں اور موٹر ویکل ایک 1988 نہیں دیکھیں تو پھر کیا فائدہ چلیے ہم اس کے کچھ پرویزنس کو دیکھتے ہیں جہاں پہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے یدی آپ سیکشن 190 سب کلوز 2 دیکھیں گے تو وہاں پہ سیرن سے ریلیٹڈ انڈیریکٹلی باتیں کہی گئی ہے نوائج پولیوسن کی باتیں کری گئی ہے تو چلیے ہم آپ کے سامنے اسے پڑھنے کا پریاز کرتے ہیں سیکشن 190 سب کلوز 2 کہتا ہے کہ any person who drives or causes or allows to be driven in any public place a motor vehicle which violates the standards prescribed in relation to the road safety control of noise and air pollution shall be punishable for the first offence with imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both and he shall be disqualified for holding license for a period of 3 months and for any second or subsequent offense with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both یہاں پہ clear کہا گیا ہے کہ یدی آپ noise pollution کے نیم کو توڑتے ہیں جیسا کی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سائرن کا استعمال تب ہی کیا جاتا ہے جب کچھ emergency بات ہو سائرن سے noise pollution ہوتا ہے جرہ کلپنا کیجئے کہ یدی ہم میں سے سارے لوگ اپنے اپنے ویکل میں سائرن کا استعمال کرنے لگیں تو روڈ پہ کیا ہوگا روڈ پہ کولہ ہال ہی کولہ ہال ہوگا اور پورا کا پورا باتورن noise pollution سے گرسیت ہو جائے گا تو noise pollution کے standard کو maintain کرنے کے لیے اس طریقے کا law یہاں پہ ڈالا گیا ہے اس particular act میں بتایا گیا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں اور یدی آپ ایسا کیے ہیں اور پکڑے گئے تو اس situation میں پہلی بار جب آپ پکڑے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا license 3 month کے لیے رد کر دیا جائے یا پھر آپ کو 3 months کے لیے jail میں جانا پڑ سکتا ہے یا پھر 10,000 تک کی راسی بھی آپ سے لی جا سکتی ہے یدی آپ دوسری بار پکڑے گئے یا پھر subsequently پکڑے گئے تو یہی imprisonment بدل کر کے 6 month کا ہو جاتا ہے اور 10,000 کی fine بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ پہ اور بھی کئی طریقے کا پاوندی لگا دیا جائے ہم نے کئی بار news paper میں دیکھا ہے کہ even police officer اپنے personal vehicle میں شارن کا استعمال نہیں کر سکتے اور یدی ایسا کرتے ہیں تو اُڈ پہ بھی کاروائی ہو سکتی ہے recently UP کے ایک بہت بڑے officer ڈی آئی جی رنگ کی ادھکاری اُترہ کھنٹ پولیس کے دوارہ ان کو پکڑ لیا گیا کیونکہ ان کے personal vehicle پہ شارن کا استعمال ہو رہا تھا جس کے کاروں ان کو پکڑا گیا اور ان پہ fine لگایا گیا تو یدی آپ police ہیں یا پھر کوئی اور بھی departments ہیں doesn't matter اپنے personal vehicle پہ آپ اسے use نہیں کر سکتے یدی official vehicle ہے تو وہاں پہ emergency سیبہ کے دوران جیسے ambulance ہے fire brigade ہے police کی گاڑی ہے یا پھر army کا vehicle ہو سکتا ہے official duty کے دوران ایسا کیا جا سکتا ہے یہ اچھا میں ہے لیکن personal vehicle میں تو بالکل بھی نہیں کر سکتے تو آپ کا جو پرسن تھا کہ میں ایک یوبا نیتا ہوں اور اپنے بائیک میں یا کار میں سائرن کا استعمال کرنا چاہتا ہوں درباگی یہ ہے کہ ہم اس کو status symbol دے دی ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جس کے گاڑی میں جس کے vehicle میں یہ سارن بجھ رہا ہے وہ بہت بڑا ویکتی ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے law اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتی تو سمرائز روک میں یعنی ہم بات کریں تو ایسا کرنا بالکل illegal ہے اور ہمیں اس طریقے کا کام نہیں کرنا چاہیے آشا کرتا ہوں کہ میرے دوارہ دی گئی جانکاری سے آپ سنتوست ہیں یعنی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طریقے کی authentic legal جانکاری آپ کے دوارہ step تک پہنچتی رہے چلیے پھر سے ملتے ہیں کسی اور topic میں تب تک کے لیے نمازکار جہن